بسم اللہ الرحمن الرحیم نو کا رکھا اور گیارہ کا رکھا اور یہ سمجھا کہ آشورہ کی فضیلت حاصل ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہاں رکھنا جائز ہے نو کا رکھے تو جس طرح پورے سال روزہ رکھنا جائز ہے اس طرح نو کا رکھنا بھی جائز ہے گیارہ کا رکھنا بھی جائز ہے لیکن اگر آشورہ کے دن کی فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ دس تاریخ کو دسویں محرم کو روزہ رکھنے سے ہی وہ حاصل ہوگا وہ نو اور گیارہ سے حاصل نہیں ہوگی وہ چیز